ہر شخص دیوانہ ہے علماء ایدیو بند کا ہر دور زہانہ ہے علماء ایدیو بند کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے کر آئے ہیں شاید اس جگہ کو دیکھنے کے لئے بہت ساروں کی تمنہ ہوتی ہے ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مزار پر جاتے ہیں خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ تک پہنچتے ہیں کوئی حضرت کلیری رحمت اللہ علیہ کے کلیر شریف پر جاتا ہے تو چونکہ وہ جگہیں مشہور ہیں اور وہاں ہر کس و ناکس آتے جاتے رہتے ہیں اسی لئے ان جگہوں کو لوگ جانتے ہیں لیکن یہ جو جگہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی انہی جگہوں میں سے ایک ہے لیکن ان کو ہر کوئی جانتا نہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں ہر کوئی آتا نہیں اور یہاں بے پردگی اور یعنیت نہیں ہے ہر طرح کی عورتیں نہیں آ سکتی ہیں اس لئے ان جگہوں کو اتنی شہرت نہیں ملی لیکن یہ وہ جگہ ہے آج ہم آپ کے سامنے میں دکھا رہے ہیں اور تھوڑا کچھ بتا بھی رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کو رائے پور جو چھتیس گڑھ کی رازدانی ہے رائے پور کے اندر ایک یہ علاقہ ہے یہ جہاں خانکاہ ہے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں بہت ہی بڑے ہستی اور علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑی شخصیت حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک دیکھ رہے ہیں آپ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہے جن کو پچپن میں حضرت مولانا رشید احمد کنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پیار دیا حضرت حاج عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ کے گھر پر جبکہ انگریزوں کی طرف سے بہت زیادہ پریشان کیے جا رہے تھے تو گئے تھے اور گھر پہ جانے کے بعد دست شفقت آپ کے ہاتھ پر ڈالا تھا اور پھر ایک واقعہ عجیب میں آپ کو سناوں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا کہ حضرت جو ہیں کلیر شریف کی طرف گئے وہاں جانے کے بعد جب سوئے کلیر شریف میں تو رات کو آواز آئی عبد الرحیم ہو حضرت فرماتے ہیں جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید عبد الرحیم کسی خادم کا نام ہوگا اس جگہ کا اسی لئے ان کو آواز آ رہی ہے تو میں نے جواب نہیں دیا ایسی درہ سے پھر بعد میں پھر آواز آئی پھر میں نے جواب نہیں دیا میری آنکھ لگ گئی کچھ واقعہ آگے پیچھے کر کے بھوڑ رہا ہوں لیکن یوں ہی واقعہ ہیں آنکھ لگی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے بہت زیادہ گرمی ہے تو میں باہر کے حصے میں جا کر سو گیا پھر باہر لگا ایسا جیسے کوئی بارش ہو رہی ہو تو میں واپس آ کر اندر سو گیا پھر جیسے لگا گرمی ہے تو میں واپس جا کر باہر سو گیا پھر بارش جیسی لگی تو میں واپس اندر چلا آیا پھر اندر میں یہ آواز آئی عبد الرحیم ہو تو مجھے لگا کوئی خادم کو پکار رہا ہے لیکن کئی بار جب بلائی گیا تو میں نے کہا جی عبد الرحیم ہو تو آواز آئی آواز دینے والا کون تھا دیکھ نہیں رہے تھے تو آواز آئی کہ یہاں کیا کرتے ہو تمہارا حصہ جو ہے گنگوہ کے اندر ہے گنگوہ چلے جاؤ گنگوہ میں کون تھے گنگوہ میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھے جو علماء دیوبند میں سے ایک بہت ہی بڑی ہستی ہے انشاءاللہ میں آپ کو حضرت والا کی قبر کی بھی زیارت کراؤں گا تب تک فی الحال یہ دیکھئے یہ حضرت ہی کا قائم کیا ہوا ایک مدرسہ بھی ہے گلزار رحیمی کے اندر یہی جو پورا خان کا ہے اور ایک باغ ہے یہ اصل میں اس باغ کے اندر ایک یہ مدرسہ ہے جو جب بنیان پڑی تھی اس مدرسے کی تو بہت ہی خستہ حال تھا لکھا ہے کہ بارس کا پانی بھی اندر اندر تک ٹپکتا تھا طلبہ کو تکلیف ہوتی تھی لیکن حضرت والا کبھی کبھی بھی کوئی شکوا نہ کرتے تھے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائع پوری رحمت اللہ علیہ اور یوں ہی چلتے رہے آج الحمدللہ یہ مدرسہ خوبصورت ہے خوشنوا ہے کیا بہترین ہے یہ چھٹی کے موقع پر ویڈیو ریکارڈ کیا گیا ہے اس لئے آپ کو طلبہ نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو بھی یہاں موجود ہیں اور یہاں فیضیاب ہو رہے ہیں تو یہ خانکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانکہ کا مدرسہ ہے یہ خانکہ کی حضرت رائع پوری رحمت اللہ علیہ کے جہاں پر مزار ہے قبر مبارک ہے اس کے دوسری طرف یہ آپ ہی کے خدام ہیں آپ ہی کے ساتھ تعلق رکھنے والے آقابیرین کی قبریں ہیں قبریں ہیں یہ وہ کواں ہیں اچھا ایک بات اور بتاؤں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تحریک ریشمی رومال جو جنگ آزادی کے موقع پر چلا تھا جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے علماء دیوبند نے ہی انگریزوں کے خلاف تحریک ریشمی رومال چلایا تھا تو اس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ یہی سے ہوئی تھی یہ جو کواں آپ نے دیکھا یہ کواں بھی اسی زمانے کا ہے یہ چلیے ہم آپ کو یہ جو جگہ لے کر جا رہے ہیں یہی اصل جگہ ہے جہاں حضرت رائپوری رحمت اللہ علیہ رہا کرتے تھے اور ذکر و اذکار کیا کرتے تھے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور یہی سے جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں کے خلاف جو بھی پلاننگ کرنی ہوتی تھی ہمارے آقابیرین کو یہاں سے کیا جاتے تھے چلیے اندر چل کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے نورانی جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے انظرہ دیکھتے چلیے درو دیوار ہے ان جگہوں کی یہ یہ اصل جگہ ہم جا رہے ہیں جہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ذکر و اذکار ہوتے تھے اور اللہ کی یاد ہوتی تھی کہ پوری جگہ دیکھ رہے ہیں ابھی کتنی چھوٹی سی جگہ ہے یہاں ہمارے آقابیرین ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے تھے اللہ کیا بہترین جگہ ہے سکون کی جگہ ہے دوستو سکون کی جگہ ہے یہاں ہم سب ساتھیوں نے یہ ہمارے سارے ساتھی ہیں ہم نے یہاں پر دوگانہ نماز بھی ادا کی وصل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ اپنے آقابیرین کے جذبات نصیب فرماوے اور آقابیرین کے جو اللہ کی معارفت ملی تھی ہمیں بھی نصیب فرماوے اسی نیت سے یہاں کی خوبی ہم نے دیکھی یہاں آپ دیکھیں گے باہر کی طرف میں آپ کو دکھاؤں چلتے ہیں باہر کی طرف ضرور دیکھیں گے یہ باہر کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک چیز ہم نے دیکھی دوستو کہ یہاں کھانا ہمیشہ رکھا رہتا ہے اور کوئی بھی بڑا سے بڑا مہمان آجاوے کوئی مالدار آجاوے یہاں کھانا اسے ہی رکھا رہتا ہے یا تو وہ یہاں کے خادم نکال کر آپ کو دے دیں گے یا خود ہی نکال لیجئے کھانا بنا ہوا ہے لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ بہت عجیب سی چیز ہے اللہ والوں کے یہاں اللہ والوں کی جیسے شان ہوتی ہے بہت عجیب لگا دوستو وہ کیا ہے ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کھانے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں پلیٹ جو ہے جو دال وغیرہ بچے ہوئے ہیں ایسے ہی مہمان آتے ہیں کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پلیٹ دھونے کی اجازت نہیں ہے جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ جھوٹا ہے جھوٹا ہے شاید تکبر کی وجہ سے کرتے ہوں تو اللہ والوں کی شان ہے کہ تکبر کو ختم کرنا شاید مقصود ہو اسی لئے ہاں ایسے ہی رہتا ہے یہ باہر سے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا تھا ہمیں کہ وہ پلیٹ وغیرہ یوں ہی رکھے رہتے ہیں آئیے کھانا کھا کے جائیے اور زیادہ آپ کو جھوٹا جھوٹا لگتا ہے تو بلکل نہ کھائیے اجازت ہے یہ باہر سے درو دیوار اور زمینیں دیکھ رہے ہیں یہ جگہ ہے جس کو تپری کہا جاتا ہے یہی اصل جو سب سے پہلی خانکہ کی بنیاد پڑی تھی یہی وہ جگہ ہے اسی کے اندر خانکہ چلتی تھی پہلے بعد میں تو عمارتیں بنتی گئی بڑی عمارتیں ہوتی گئی اس جگہ کے بارے میں خاص بات اور دوستوں بتاؤں کہ حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں اس باغ میں گیا تو ایسا لگا جیسے کہ یہاں کے چونکہ یہ باغ ہے اور عام کا باغان ہے پورے چاروں طرف عام ہی کے درخت لگے ہوئے ہیں تو حضرت حانوی کہتے ہیں کہ جیسا لگا یہاں کے پتے پتوں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تو ضرور آپ بھی آئیں اور یہاں کی زیارت کریں یہاں کے نورانیس سے لطف اندوز ہو چلتی ہیں ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو حمادت مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ کے آپ کے سامنے میں لے کر آئیں گے تو تک السلام علیکم ورحمت اللہ